اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کناستائین ریکٹر ناست سٹوڈنس میرے وزیر میں سب سے پہلے تو اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ڈیسیمبر میں آنے سے اور اب تک ایک کم از کم ناست نے وہ چیز پروڈیوس کی جو بڑی بنیادی چیز ہے دنیا میں سب سے زیادہ اور پاکستان میں بھی جو لوگ مرتے ہیں وہ ہارٹ ڈیزیز سے مرتے ہیں اور انفورچنٹلی وہ بڑا مہنگا علاج ہے تو اس کی ایک تو آپ نے یہ جو آج سٹنٹس لوکلی پروڈیوس کی ہے اور جو اس کی بہت بڑا پرائس ڈیفرینشل ہے ایک تو یہ ایک یہ کام کیا کہ آپ نے ہمیں ہمارا فورن ایک چینج بچایا اور دوسرا کہ موقع دیا کہ اور زیادہ غریب مریضوں کا جن کو ہارٹ ڈیزیز ہے ان کا ہمیں علاج کر سکے تو یہ بہت خوشائن چیز ہے میں دو چیزیں پہلے کہنا چاہتا ہوں اور سٹوڈنٹس آپ سے اس کے بعد جو میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں ہیومن پوٹینشل پہ یہ سب کچھ ریلیٹڈ ہے جو پرابلم پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم میں فیس کرتا ہوں وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے تبدیلی پہلے ذہن کے اندر تبدیلی آتی ہے پھر زمین پہ آتی ہے ہمارا جو مائنڈ سیٹ جب سے یہ دو سال میں میں دیکھ رہا ہوں جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے بن چکے ہیں جس طرح ہماری گورنمنٹ فنکشن کرتی ہے وہ ایک بلکل کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ پاکستان نے جانا کس طرف ہے گورنمنٹ کا کیا رول ہے گورنمنٹ کے ڈیفرنٹ اداروں کا آپس میں کیا کوارڈینیشن ہونی چاہیے یہ سب کچھ فریکچر ہو چکا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو جو ایک نیشن اپنا ویجن تہہ کرتی ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے وہ ویجن بلر ہو چکا ہے اس میں کلیریٹی نہیں ہے اور جب اس میں کلیریٹی نہ ہو تو جو پھر ایک گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے اندر بھی پھر کلیریٹی نہیں رہتی لیکن سب سے بڑا پرابلم مارا اس وقت کیا جو اگر میں ایک پرابلم بتاؤں جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی ملک آگے بڑی نہیں سکتا جس کی جب دو سال پہلے ہمیں گورنمنٹ ملی تو ساٹھ ارب ڈالر کی اس کی امپورٹس ہوں اور اس کی ایکسپورٹس بیس ارب ڈالر کی ہوں اور بیس ارب ڈالر بھی پچیس ارب ڈالر سے بیس ارب ڈالر پہ آئی ہو یعنی ایکسپورٹ کم ہو گئی ہو پہلے سے کوئی دنیا میں ملک ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی ویلس جنریشن ہی نہیں ہوتی جب آپ کے ملک سے زیادہ ڈالرز باہر جا رہے ہیں اور ملک میں کم ڈالرز اندر آ رہے ہیں تو ملک کبھی خوشحال ہو ہی نہیں سکتا ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں آئیم ایف کے پاس چلے جانا پڑتا ہے کیوں آئیم ایف کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے ہمارے ریزروز ختم ہو جاتے ہیں ریزروز نے ختم ہونا ہی ہے جبکہ آپ چالیس ارب ڈالر ٹریڈ گیپ جس ملک میں ہو وہ پریشر تو ریزروز پہ پڑے گا فورن ایکسینج ریزروز پہ جب ریزروز کم ہوگے روپے آگرنا شروع ہو جائے گا جب روپے آگرے گا تو مہنگائی آئے گی کیونکہ ساری چیزیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں تیل ہے جو گیس جو بنیادی جو پھر ٹرانسپورٹ میں جاتی ہیں جو بجلی بنانے میں جاتی ہیں پام والے امپورٹ کرتے ہیں گھی مہنگا ہو جاتا ہے ڈالیں آج کا امپورٹ وہ سب مہنگی ہو جب آپ کا روپے آگر گرتا ہے تو وہ ملک غریب ہوتا جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے ملک کو ڈیویلپ کرنا ہے تو زیادہ ڈالرز کو اندر آنا چاہیے ملک کے بنسبت باہر جانا چاہیے تو چائنہ کی جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی کیونکہ چائنیز لیڈرشپ نے کانشنسلی فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو ترجیح دینی ہے اور انہوں نے جیسے جیسے اپنی ایکسپورٹس بڑھاتے گئے ان کی دولت بڑھتی گئی اور انہوں نے ایک گورنمنٹ پھر ساری جو گورنمنٹ تھی اس ساری گورنمنٹ کا کام تھا ایکسپورٹس بڑھانا اپنے اندر ملک میں زیادہ ڈالرز لے کے آنے جب ترکی میں پرائیم منسٹر اردوگان آئے تب پرائیم منسٹر تھے تو ترکی کا بلکل ہمارا حال تھا وہاں بھی ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد آئیم ایف کے پاس جانا پڑتا تھا ادھر بھی ان کی ڈیموکرسی ڈسرپٹ ہوتی رہتی تھی تو پرائیم منسٹر اردوگان نے جو ترکی کی تبدیلی لے کے آئے انہوں نے پلان کر کے اپنی ایکسپورٹس پڑھائی سارے ملک کو لگایا کہ بار بار انہوں نے کہا کہ ہماری میں نے خود ان کی تقریریں سنی کہ ہماری تین ٹاپ پرائیورٹیز ہیں ایکسپورٹس ایکسپورٹس اور ایکسپورٹس تو ہم نے تو کبھی کسی سے یہ نہیں سنا کہ آج اگر ہمارا وہ ملک جو سب سے سکسٹیز کے اندر ایکچلی ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی سکسٹیز کے اندر پاکستان کا دیریکشن ٹھیک تھا انڈسٹیلائز ہو رہا تھا پاکستان لیکن سیونٹریز کے اندر ایک ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ آ گیا وہ بھی کنفیوز مائنڈ سیٹ کے سوشلزم اسلامک سوشلزم اس کے اندر انہوں نے بائیس فیملیز کا نام لے لیا کہ جی ساری دولت بائیس فیملیز کے پاس سے لے گئی ہے تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ بائیس فیملیز سے ری ڈسٹیبیوشن کرواتے ہیں اس کا جو بھی پروفٹیرنگ کو ختم کر کے پروفٹ میکنگ کو اٹریکٹیو کرتے تاکہ اور انویسٹر آتے بائیس کے جگہ اور فیملیز ہو جاتی لیکن وہ پیسہ جو ان سے ویلت کریشن ہوتی وہ پھر نیچے جاتی تو نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھاتے جو چائنہ نے کیا ہے بدقسمتی سے وہ مائنڈ سیٹ آ گیا نیشنلائزیشن آ گئی ہماری جو ساری انڈسٹریز ہو رہا تھا پاکستان اس کو چوک کر دیا اور آج تک پاکستان اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلا تو یہ جو آپ نے یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے سٹینٹس بنائیں گے ہم ان دنیا میں کم ملک ہیں جو کہ اپنے آپ سٹینٹس بنا رہے ہیں اور ایکشلی جو ملک نیوکلیر ٹیکنالوجی ڈیولپ کر سکے تو اس کے لیے تو اور بہت چیزیں آسان ہونی چاہیے تھیں لیکن یہ فریکچر تھا ہماری ڈیفنس پروڈکشن کئی دوہ ایک جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہی تھا اس کی کوئی پرائیوٹ سیکٹر سے کنیکشن نہیں تھی امریکہ کے اندر جو ساری گروت ہوئی ہے پرائیوٹ سیکٹر میں وہ کنیکٹ ہوئی ہوئی ہے ان کی ڈیفنس پروڈکشن سے ملے ہوئے وہ کٹھے تو وہ پاس ہون کرتے ہیں دوسرے سے گین کرتے ہیں تو ہمارا کوئی کنیکشن نہیں تھا پھر دوسرا کہ جو انڈسٹری کی اور اور جو اکیڈیمیا کی جو لنکجز تھی وہ بھی نہیں تھی کیونکہ ساری دنیا میں یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں آکسورڈ یونیورسٹی میں انڈسٹریز کنیکٹڈ ہوتی ہے بیریس کالجز سے اور فیکلٹیز سے اور اسی طرح پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو بینفٹ کرتے ہیں یا ہم گریجوٹس پروڈیوز کرتے ہیں بچارے بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کنیکشن نہیں ہے ان کا انڈسٹری کے ساتھ یا جو پاکستان کی نیڈز ہیں تو یہ بھی دوسری چیز بہت صحیح ڈریکشن کے اوپر آپ نکل گئے ہیں کیونکہ جس طرح فوج چوہدری نے کہا اصل چیز تو ایک ملک کبھی بھی صرف کارٹن بیچ کے یا جس طرح ملیشیا ایک وقت پہ پر پرائیمری پروڈکٹس ربر اور ٹن بیچ رہا تھا اس سے تو کبھی بھی ایک قوم نہیں اوپر جا سکتی قوم تو جب ویلیو ایڈ کرتی ہے اپنے پروڈکٹس پہ تو تب اوپر جاتی ہے تو چھوٹا سا سنگاپور اگر اس کی تین سو ارب ڈالر سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں اور ہم بائیس کورڈ کے لوگ اور ہماری پچیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹس بھی ہیں تو اس میں ایک بڑا غلط ڈائریکشن پہ پاکستان نکلا ہوا تھا تو اب یہ اس کو ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا اور مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنا ہے جو ہمیں چیلنج آ رہا ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو بتانا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ اس ڈائریکشن پہ جو بھی ایکسپورٹ انڈسٹری جو بھی ایکسپورٹس کی طرف جا رہا ہے جو انڈسٹرلائز کر پاکستان کرنا چاہتا ہے ویلتھ کریشن کی طرف جاتا ہے ساری گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو اس کی مدد کرنے چاہیے ایف پی آر کو مدد کرنے چاہیے جو باقی ہماری جتنے بھی جس کو ریڈ ٹیپ کہتے ہیں بجائے ان کی مدد کرنے کے رکافٹیں ڈال دیتے ہیں ان کے راستے میں کیونکہ مائنڈ سیٹ ابھی تک وہی سوشلس مائنڈ سیٹ ہے کہ پروفٹ میکنگ پروفٹ میکنگ کو کرائم سمجھا جاتا ہے سیونٹیز میں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جو سیونٹیز کے پولٹیشنز تھے ان میں ایک ہمارے ساتھ بھی آئے ہم نے جب پارٹی شروع کی تو مجھے وہ یاد ہے وہ اپنی تقریر شروع ہی کرتے تھے جاگیردار کو پہلے برا بھلا اور اس کے بعد سرمایہ کار کو برا بھلا تو اگر سرمایہ کاری نہیں ہوگی انویسپنٹ نہیں ہوگی تو ملکہ کی کیسے بڑھے گا ویلتھ کریشن کیسے ہوگی سو جو ہمارا گورنمنٹ کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں آپ مائنڈ سینٹ چیج کر رہے ہیں یہ ویلتھ کریشن ایک ملک کے اندر انویسپنٹ ہو بزنس چلے باہر سے لوگ آئیں جو ہمارے سب سے بڑا پاکستان کا ساسا اوورسیز پاکستانی سے لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ لوگوں کا انٹریکشن ان سے نہیں ہے میرا سب سے پرانا انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تب میں جب دنیا میں جاتا تھا تو پاکستانی ذاتے تھے جو وہاں باہر بجھا رہے ہیں وہ سب سے زیادہ پیٹریوٹک پاکستانی ہے وہ جب باہر جاتا ہے ملک جب باہر کے معاشرے میں جب وہ رہتا ہے تو اس کو اپنے ملکی زیادہ قدر ہو جاتی ہے اور خاص طور پر آپ جو اسلامفوبی ہے باہر ان کو تو اور زیادہ قدر ہے پاکستان کی ہم تو وہ خوشکسپت ملک ہیں اگر ہم اپنی انوائرمنٹ ہی کر دیں اگر ہم ریسیپٹیو ہو جائیں تو سب سے زیادہ اس ملک کو جو بینفٹ کرے گا وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا سکلز ہیں ان کے پاس ہر چیز میں ایکسپرٹیز بیٹھی ہوئی ہے باہر زبردست آرٹریپنرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایریا میں پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے صرف ایک ملک میں محول پیدا کرنا ہے تاکہ وہ واپس آئے بدقسمتی سے جب ہماری گورنمنٹ شروع میں آئی تو مجھے بڑی افسوس ہوا کہ ہم وہ محول نہیں پیدا کر پائے ایک دم آ گیا کہ یہ دیول نیشنل ہے یہ تو جس طرح کوئی غدار ہو گیا دیول نیشنل کیوں بنایا کیونکہ پاکستان کا بدقسمتی سے ہم نے اپنی فورن پالیسی اتنی بری طرح کنڈکٹ کی ہمارا ایمیج اتنا برا تھا کہ ہرے پاسپورٹ ٹریول کرنا مشکل ہو گیا تھا تو ہم ان کو اس چیز پہ یہ نہ سمجھے وہ لوگ ترستے ہیں پاکستان کے لئے اور ان کے لئے صرف ہم نے ان کے لئے ہم نے صرف ایک انوائرمنٹ کر دی ہے اور جو ان کے پاس کیپیٹل ہے جو انویسپنٹ ہے کسی کو یہاں اندازہ نہیں ہے کہ جس طرح کی وہ انویسپنٹ کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر اس کے بعد ہماری جو لنکج ہے چائنا کے ساتھ وہ ہمارے لئے بہت بڑی اس ملک کے لئے بہت بڑا ایسٹ ہے لیکن نمبر وان ہمارا ایسٹ اوورسیز پاکستانی ہے اور اس کے لئے پھر سے میں کہتا ہوں کہ ساری گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو ہم جو اب کوشش کر رہے ہیں مائنسنٹ چینج کرنے کا کہ جب تک ہم اس ملک میں اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں گے نہیں جب تک کہ ہم یہ جو سٹینڈس ایمپورٹ سبسٹیوشن نہیں کریں گے اپنے ڈالرز نہیں بچائیں گے جب تک ہمارے پاس ایک ڈالر کا سرپلس نہیں ہوگا ہم تو پھر اسی وشش سائیکل میں ہر تیسرے سال کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ ہماری ایم بیلنس ہو جائے گا ٹریڈ ایم بیلنس یا کرنٹ اکاؤنٹ ایم بیلنس اچھا جی میں آپ کیونکہ مجھے موقع کم ملتا ہے آج کل سٹوڈنٹ سے بات کرنے کا تو یہ بڑا ضروری ہے میں آپ سے جو اپنا یہ ایکسپیرنس شیئر کروں کیونکہ میرے پاس شاید وہ ایکسپیرنس ہے جو دنیا میں بڑے کم پاکستانیوں میں بہت کم لوگوں میں ہیں کہ دونوں ایک پاکستان کا ایکسپیرنس اور ایک پھر میری بڑی ایک طویل عرصہ گزارا مغربی مارشن میں اور اس کو بڑا کلوسلی اندر سے اس کو ابزورف کیا اور پھر میری ایکسپیرنس سپورٹسپین کا لیدہ پھر ایک پورا ایک ادھارہ بنانا سکرائچ سے کھڑا کرنا پورا ہاسپیٹل اور اس کے لیے جو فانڈ ریزنگ اور وہ ایک اور ایکسپیرنس تھا اور پھر تیسرا پولٹکس میں ایکسپیرنس جو کہ سب سے یونیک ایکسپیرنس تھا کہ ایک اپنی پارٹی بنا کے اور یہاں پہنچنا تو جو میرا جو میں آپ کو اپنے ایکسپیرنس ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے جو میں آپ کو ایک لیسن دینا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے بڑا کام آئے گا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ نے جب اشرف المخلوقات بنایا تو ایک چیز سمجھ جائیں کہ انسان کے پاس وہ پوٹنشل ہے جو کسی اور اللہ کی مخلوق کے پاس نہیں ہے جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو تو وہ بڑا ریلیونٹ آپ کے لیے سمجھنا ہے کہ اللہ نے جب شیطان نے نہیں جھکا تو اللہ نے تب کہا کہ میں نے ان کو وہ پاور دی ہے جو تمہیں بھی نہیں دی جو وہ نالج دی ہے نالج پاور ہوتی ہے تو یہ پرابلم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پوٹنشل کو پچھانتے نہیں ہیں ہم اپنے آپ کو انڈر سیل کرتے ہیں ہم اپنی جو ویجن ہے جو زندگی کی اس کو اتنی محدود کر لیتے ہیں کہ اپنا ہی پوٹنشل کو کیپ کر دیتے ہیں ہم اپنے اوپر لیمٹیشنز لگا دیتے ہیں اور ہم اللہ کی وجہ جس طرح مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا کہ جب اللہ نے آپ کو پر دی ہیں کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پر رینگ رہے ہیں اللہ نے آپ کو وہ پوٹنشل دیا ہے جو شاید ہی کوئی انسان اپنی زندگی میں کوئی پانچ دس پسنٹ پر پہنچتا ہے تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ آپ نے پوٹنشل کو کیسے ریلائز کرنا ہے کیسے آپ نے اپنے پورے جو اللہ نے آپ کو صلاحیت نے دیا ان پر کیسے پہنچنا ہے تو اس کے جو نمبر ون ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی ویژن کی ہے زندگی کی آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور یہی پھر ایونچلی ملک پر بھی ٹرانسلوٹ ہوتی ہے کہ ملک کیا بننا چاہتا ہے کیا وہ کسی نے کہا جی ایشن ٹائگر بننا چاہتے ہیں ایشن ٹائگر تو کوئی ایک ایک ویژن نہیں ہونی چاہیے ملکی تو ڈیفائن کریں پہلے کہ آپ ایک انسان کیا بنا چاہتا ہے اور جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کیا بنا چاہتے ہیں وہ ڈیفائن کرے گا کہ آپ کا پوٹنشل کیا ہے مثلا میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو میرے سے بڑے زیادہ ٹیلنٹڈ لڑکے تھے لیکن وہ جب ٹیم میں ٹیسٹ ٹیم میں آتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ بس انہوں نے جو انہوں نے زندگی میں اچیو کرنا تھا وہ کر لیا وہ ادھر ہی رک جاتے تھے کئی کھلاڑی جو بہت زبردست کھلاڑی تھے جیسی انہوں نے کرکٹ چھوڑی کرکٹ میں بڑی چیزیں سیکھتا ہے دیکھیں آپ مقابلہ سیکھتے ہیں سپورٹس میں سیکھتے کیا ہیں سپورٹس میں سٹرگل کرنا سیکھتے ہیں کوئی بھی اوپر نہیں پہنچ سکتا جب تک ایک بڑے پروسس سے نہ گزرا ہو تو جب آپ اوپر پہنچ جاتے ہیں اور اب ریٹائر ہو گئے اب جب ریٹائر ہوتا ہے انسان تو کیا اس کا مطلب بس وہ ساری زندگی اب کرکٹ کی باتیں کرتا رہے تو اس کا وہی پوٹینشل ختم ہو گیا لیکن اگر اس نے سیکھ لیا سٹرگل کرنا تو میری کنٹینشن یہ وہ کسی بھی پروفیشن میں کوئی بھی کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ بیسکلی اس کو ایک چیز سمجھ آگئی کہ زندگی میں اوپر جاتے کیسے انسان اور اس لیے اس لیے ہر چیز کے اندر آپ خود ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ میں کیا بنا چاہتا ہوں اس لیے ایک ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ انسان کا جو پوٹینشل ہے وہ لیمٹلس ہے آپ جو چاہتے ہیں بن سکتے ہیں اور اپنی سوچ چھوٹی نہ رکھیں جو سب سے چھوٹی سوچ ہوتی ہے جو ویجن ہوتی ہے وہ پیسہ بنانا ہے کئی میں اپنی زندگی میں بڑے قابل اپنی یونیورسٹی میں بھی ملا ایچسن میں بھی بڑے قابل لڑکے تھے لیکن وہ کیوں زیادہ اوپر نہیں گئے مطمئن ہو گئے مٹیریل کامفرٹ سے جو مٹیریلزم جس کی صرف ویجن اس پہ رک جاتی ہے کہ میں نے پیسہ بنانا ہے میں نے کامفرٹ کرنا ہے یہ بڑی چھوٹی ویجن ہوتی ہے جو میرا نچوڑا زندگی کا وہ یہ کہ ساری زندگی کا فلسفہ نماز کے اندر اس چیز پہ آ جاتا ہے جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نیمتیں بکشیں ان کے نئی جو غلط راستے اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے یہ جو اللہ کہتا ہے نا پانچ وقت نماز پڑھو یہ بھی بایدو میں میں نے بڑی لیٹ اپنی زندگی میں اس چیز کو سمجھا یہ ہے زندگی کا آپ کا فلسفہ کیونکہ جب آپ اس کے پر غور کریں گے تو کس کو اللہ نے نیمتیں بکشیں اپنے پیغمبروں کو ست سے زیادہ جو ان کے حبیب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نیمتیں بکشیں تو کیا ان کی زندگی آسان تھی کافٹبل زندگی تھی بڑی مشکل زندگی تھی جیسی اللہ نے ان کو کہا کہ پیغام دو دنیا میں جا کے تو جیسی وہ اللہ کے پیغمبر بنے ان کی زندگی تو مشکل ہوتی گئی تو کیا ہم وہ مشکل زندگی مانگ رہے ہیں وہ ہے اور اس کے اندر جو دوسری چیز اب آتی ہے کہ سب ہم سب کیا چاہتے ہیں زندگی میں خوشی چاہتے ہیں نا ہم جو بھی چیز ہم سمجھتے ہیں پیسہ بنائیں گے تو ہمیں خوشی مل جائے گی ہم سمجھتے ہیں کہ شادی ہوگی بچے ہوں گے خوشی مل جائے گی ہم خوشی ڈونڈ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ کیوں اللہ نے کہا ہے کہ ہم صرف ایک چیز مانگے نماز میں ان کے راستے میں لگاؤ جن کو تُنہیں نعمتیں بکشی تو ان سارے پیغمبروں کے بڑے مشکل راستے تھے اور سب سے بڑے جو اللہ نے سب سے زیادہ جو اللہ کے سب سے قریب تھے انسان ان کی تو آپ زندگی پڑھ لیں جو تئیس سال تھے نبوت کے بعد وہ بڑے مشکل تھے ان کے لئے لیکن اس سے کیا چیز اور سامنے آتی ہے کہ ہم جو خوشی ڈھونڈتے ہیں ہم ڈھونڈتے ہیں جسمانی خوشیوں کے اوپر پیسے سے اور جو بھی نشے سے یہ ساری آرزی پلیجر سیکنگ کو ہم کنفیوز کر دیتے ہیں خوشی سے خوشی آتی ہے جب آپ کی روح خوش ہوتی ہے روح آپ کی تب خوش ہوتی ہے روح کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ اس لئے روح آپ کی تب خوش ہوتی ہے جب اس راستے پہ چلیں جن کو اللہ نے ریٹ نیمتیں بکشیں یہ ایکچلی میری ساری زندگی کا یہ تجربہ ہی ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں خوشی غلط جگہ ہم جب شروع میں یہاں فلمیں دیکھتے تھے ویسٹن فلمیں جب میں پہلی دفعہ انگلنڈ گیا تو ہماری عجیب جیب کونسٹ ہے خوشی کے کہ خوشی کیا ہے ہم یارٹ پہ جا رہے ہیں سمندر میں یہ بڑی خوشی ہے جناب بیچ پہ وہ ہم دیکھ ہم تو یہ دیکھتے تھے نا ہم نے تو فلم میں دیکھا ہوتا تو جب ہم بیچ پہ پہنچے کرگٹ کی وجہ سے تو ہم نے دیکھا ہم پاگل ہو گئے گرمی کے در ہم لیٹے ہوئے ہم یہاں چھے مینہ گرمی سے بچتے ہیں ادھر ہم گرمی میں لیٹے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے سنا تھا یہی ہے خوشی کا طریقہ یا پھر وہ کشتی پہ جاؤ جی یارٹ کے پر ہالیڈیز وہ بھی جب گئے مجھے تو سی سکنا سا ہوگی دوسرے دن تو ہم خوشی جو سمجھتے ہیں کہ جدر خوشی ہے ادھر نہیں ہے خوشی آپ کو ملتی ہے جب آپ کی روح خوش ہوتی ہے اور روح خوش میری کب ہوئی کیونکہ مجھے تو کرکٹ میں سب سے زیادہ اپنے جب میں کھیلتا تھا اللہ نے مجھے وہ کامیابی دی اور وہ ہائٹس دی جو اس وقت تو کسی کو نہیں ملی تھی لیکن جب شوقت تھانم کینسر ہاسپرل کا دروازہ کھلا پہلے دن میں آپ کو بیانی کر سکتا کہ جو مجھے خوشی تب ملی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں خوشی اللہ دیتا ہے کیونکہ آپ کی روح جب خوش ہوتی ہے اس کا مطلب آپ صحیح راستے پہ ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ جو ہم سارا وقت خوشی ڈھونڈتے ہیں وہ سارا فلسفہ ادھر ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تنہیں خوشیاں دی ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گا یہ آپ کو قرآن بار بار کہتی ہے کہ سوچو ڈیلیبریٹ کرو جائزہ لو اپنی زندگی کا دیکھو ہر جگہ اللہ کے اشارے ہیں جتنا آپ اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں گے کہ وہ آپ کو شو کرے گا آپ کا راستہ کیا ہے جو آپ کا قبلہ کیا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے دو چیزیں سائنس آپ کو کبھی نہیں بتا سکے گی کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور جب ہم مرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کیا ہوتا ہے اس کی صرف اور صرف آنصر اللہ نے جتنے بھی دنیا میں اپنے مذہب دیئے ہیں انہی کے اندر صرف آنصر ہے کسی سائنس میں نہیں اس کی آنصر اور وہ اس کے اوپر وہ سارا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے اس سیز کے اوپر کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی آپ سب کے لیے جو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ آپ کی ویژن کیا ہے یہ ڈیٹرمنٹ کرے گا آپ کا پوٹینشل کتنا ہوگا کدھر تک آپ دنیا میں پہنچیں گے نمبر ٹو جتنی آپ کی بڑی ویژن اونچی ویژن ہوگی اتنی آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا زندگی جب آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ بڑی کسی بھی ویژن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کبھی سٹریٹ لائن میں زندگی نہیں جاتی ہے ہمیشہ سائیکلز میں جاتی ہے جو آپ کو آپ کی کامیابی وہ ڈیپینڈ کرے گی کہ آپ دونوں اوپر اور نیچے سائیکل پہ آپ کیسے ریائٹ کرتے ہیں جو اوپر کے سائیکل کے اوپر کمپلیسنٹ ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ اس کا نیچے سائیکل زیادہ ہو جاتا ہے اور جو نیچے سائیکل کے اوپر جب برا وقت ہوتا ہے اس میں سیکھتا ہے سول سرچنگ کرتا ہے اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتا ہے پھر محنت کر کے پھر جب آتا ہے تو اس کا سائیکل وہ اور اوپر چلا جاتا ہے اس طرح دنیا کی زندگی کی سٹرگل جاتی ہے جو نیچے سائیکل کے اوپر ڈیمورالائز ہو جاتا ہے بڑے بڑے بزنسز میں نے اپنی زندگی میں دیکھے جب ان کو لاؤس ہوا جب بزنس میں پرابلمز آئے تو انہوں نے شارٹ کٹ لے لی انہوں نے فراڈ کر دیا بچنے کے لیے تو جب آپ نیچے سائیکل کے اوپر ڈیمورالائز ہو جاتے ہیں آپ کوئی فراڈ کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی کا پوٹینشل ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ آپ اوپر نہیں واپس آ سکتے ہیں تو جو نیچے سائیکل کے اوپر جب مشکل وقت ہوتا ہے اس میں صبر کرتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہیں بار بار ازماؤں گا اللہ کی ازمائش بار بار آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کتنی ازمائشیں آئیں تو کبھی کسی نے آپ ان کی کتنی بھی لائف ہسٹری پڑھے کبھی کسی نے ان کو ڈیمورالائز دیکھا کبھی کسی نے ان کو دیکھا کہ وہ ڈپریس ہو گئے ہیں وہ ہر ازمائش کو لیتے تھے اللہ کی طرف سے اور پھر جو مقام اللہ نے ان کو دیا تو کسی نے بھی آپ چاہے اسلام کے آپ مسلمان ہیں یا نہیں دنیا کی تاریخ میں کسی انسان کو وہ مقام ملا نہیں نہ مل سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور اس کی وجہ ہے اور اس کی اس لیے قرآن کے اندر ہمیں کہا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو ان کی سنت پہ چلاؤ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے سمجھ جا میں نے کئی دفعہ کئی دفعہ لوگوں سے بات کرتا ہوں اس چیز کی تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے تو ہم ان کو ان کی زندگی پہ کیسے ہم ان کو کیسے فالو کر سکتے ہیں قرآن نے اس لیے ہمیں کہا ہے اللہ کو نہیں پتا وہ ان کے پیغمبر تھے لیکن اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ان کی زندگی پہ چلو ان کی زندگی سے سیکھو ان کی سنت پہ چلو مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو ان کی زندگی سے سیکھو کیونکہ وہ ایک رول موڈل ہے ان کو اپنا رول موڈل بناو ہم ان کو صرف یعنی جو نیگٹیف سائز سیکلورزم کی ہم یہ کیا کر دیتے ہیں کہ اس کو دین کے اندر ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کو دین کی طرف کر دیتے ہیں اور پھر زندگی کو علیہ دا کر دیتے ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہماری ڈیلی زندگی کے اندر لیسنز آتے ہیں جتنی آپ ان کی زندگی سٹیڈی کریں گے آپ کو ہر وقت زندگی کے اندر وہ ڈیلیماز ہوں گے پانچ وقت ہی نماز کیوں ہیں کیونکہ دن میں مجھے کئی دفعہ دن میں کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ دو راستے آ جاتے ہیں اس راستے پہ جانا ہے کئی دفعہ آپ کو یہ پرابلم آپ کو ہر وقت جتنے جتنی آپ سٹرگل کرتے رہیں گے آپ کے سامنے دو راستے آ جائیں گے اور وہ ہی ہوتا ہے آپ کی کامیابی یا آپ کی فیلئر کے راستے وہی ہے کہ ان کے راستے جن کو نعمتیں بکشیں یا وہ راستے پہ چلے جاؤ جو آپ کی تباہی کا راستہ ہے اور پھر ایک قرآن کی آیت ہے کہ کئی چیزوں کو جو آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ آپ کے لئے بری ہیں اور جن کو آپ برا سمجھتے ہیں آپ کے لئے اچھی ہیں اس میں بھی جب آپ غور کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ہمارے سامنے ہمیشہ ٹیمٹیشن ہوتی ہے آسان راستہ لے لو کئی دفعہ ٹیمٹیشن آتی ہے کہ کون سٹرگل کرے سارا وقت صبح اٹھو وہ سارے ڈاکو کٹھے ہو کہ کبھی کچھ کریں کبھی کچھ کریں آسان راستہ لے لو کمپرمائز کر دو ان کو معاف کر دو ان کو اینارو دے دو آسان راستہ ہے زندگی آسان ہو جائے گی چپ کر کے رام سے ہم بھی پارلمنٹ میں تقریریں کریں گے چاہ تین سال گزر جائیں گے لیکن یہ تباہی کا راستہ ہے یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کی بہتری کا راستہ ہے وہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا اس میں بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور وہی مشکل فیصلے آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں تو آپ کی آپ کو اللہ نے بڑی زبردست اپیچونٹی دی ہے نسٹ کی جو بھی ریکٹر صاحب آپ نے باتیں کی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری ایک یونیورسٹی کوالٹی کی یونیورسٹی بن رہی ہے اور اتنے تھوڑے ٹائم میں کیونکہ انتیس سال تیس سال تو کوئی زندگی نہیں ہے یونیورسٹی کی اس کے اندر ایک ما شاء اللہ آپ کی سٹینڈرڈز آ رہی ہیں آپ آپ نئی نئی چیزیں کر رہے ہیں آپ ہوب دے رہے ہیں ملک کو آپ کو دیکھتے دیکھتے اب اور بھی یونیورسٹیز کوشش کریں گی ان کی بھی لنکٹز انشاءاللہ ہم کریں گے انڈسٹری کے ساتھ تاکہ وہ بھی محنت کریں اور وہ بھی اپنے ڈیولپ کریں نئی چیزیں کریں تو آپ ایک راستہ بھی دے رہے ہیں باقی ایکیڈیمک انسٹیوشنز کو اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ یہ آپ آپ یہ ٹریل بلیز کر رہے ہیں باقی ایکیڈیمک انسٹیوشنز کے لیے اور میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پوری آپ کی سپورٹ کرے گی ساری ایک ہائر ایڈیوکیشن کی نالج اکانومی کی بلکہ ایڈیوکیشن کی ہم پوری سپورٹ کریں گے ہمارا جیسے جیسے ہمارے اور انشاءاللہ ملک صحیح راستے پر نکلا ہوا ہے جیسے جیسے ہمارے فینینشل حالات بہتر ہوتے جائیں گے جو ہم ویلتھ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ہماری ملک میں ویلتھ کریشن ہوگی تو نمبر ون پرائیورٹی ہماری ہوگی نالج اکانومی کی طرف اپنے ایڈیوکیشن کے اوپر ہائر ایڈیوکیشن پہ ریسرچ پہ ہم میکسیمم اپنی توجہ دیں تاکہ وہ اتنا بڑا ہمارا پوٹینشل ہے ہمارا سیکنڈ ینگس پاپلیشن ہے انٹرپرائزنگ لوگ ہیں ہمیں اگر ایکسپرٹیز چاہیے تو ہمارے اوورسیز پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں ہر قسم کی ہم ایکسپرٹیز اٹریک کر سکتے ہیں واپس پاکستان میں ہم نے جب شوقتانم کینسر ہاسپلل بنانے شروع کیا تو سب نے مجھے کہا نہیں بان سکتا کیونکہ انہوں نے کہا ایک سپیشلس کینسر ہاسپلل کے لیے آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے ہو پاکستان میں نہیں ہے جس طرح میڈل ایس کے اندر جتنے بھی کینسر ہاسپللز ہیں ان کے اندر ایکسپرٹیز ساری باہر سے دنیا ہم کی ایکسپرٹس بیٹھے تھے ڈاکٹرز بیٹھے تھے جیسی ہم نے ان کو انوائرمنٹ دی وہ پاکستان آگئے اور انہوں نے وہ ایک کامیاب ہاسپلل چلا دی ہے جو کہ آج دونوں شوقتانم کو ایک انٹرنیشنل اکریڈیڈیشن ہے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی یہ دنیا میں سرٹیفائی کرتے ہیں ہاسپللز کی کوالٹی تو چار پاکستان میں ہاسپللز ہیں جو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کے سرٹیفائیڈ ہیں دون میں سے شوقتانم لہور اور پشاور میں پھر سے جی آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں اور آخر میں میرا لاس ورڈ آپ سب کے لیے اپنے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں جب میں کرکٹ کھیلنے گیا پہلی دفعہ انگلنڈ اٹھارہ سال کتا ہوں تو ہمارے سینئر پلیئرز نے ہمیں کہا اور ان دنوں میں تو نہیں نہیں ازادی ملی تھی نا تب تو بڑا انفلنس تھا کلونیلزم کا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو انگریز سے تو جیتنا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم اگر عزت سے ہار کے آگے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی اب یہ سوچیں کہ اٹھارہ سال کا لڑکا وہ بڑے خواب دیکھ رہا تھا اور انہوں نے آگے سے کہتے کہ جی عزت سے ہار گئے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی تو وہ مائنڈ سیٹ تھا اور وہ دس سال تک جب میں کرکٹ کھیلتا رہا ہماری ٹیمیں اچھی بھی ہو گئی ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہمارے میں سیلف بلیف ہی نہیں تھا ہم اپنے آپ کو بلیف ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم جیت سکتے ہیں اور جب اس کے بعد ہماری جو ایٹیز کے اندر ٹیمیں آئیں وہ اتنی اچھی ٹیمیں نہیں تھی جو کرکٹ جانتے ہیں سیونٹیز میں ہماری زیادہ کالیٹی کے پلیئرز تھے ایٹیز کے بنسبت لیکن وہ ٹیم اس لیے جیتنا شروع ہوگی اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا سیلف بلیف آ گیا کہ ہم جیت سکتے ہیں اسی طرح پاکستان میں ہم ایک سیلف بلیف چاہیے کہ ہم سب کچھ پروڈیوز کر سکتے ہیں ہمارے میں بلیٹی ہے ٹیلنٹ ہے سب کچھ ہے لیکن سیلف بلیف نہیں ہے اور سیلف بلیف آپ کے انڈویجلز کے لیے سٹرگل سے آتی ہے جب آپ ایک نچلے سائیکل سے پھر اوپر اٹھتے ہیں آپ کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ میں مقابلہ کر سکتا مشکل وقت کا جیسے جیسے ہی آپ یہ سائیکل سے اوپر جاتے جاتے ہیں آپ میں ویچری سیلف بلیف آ جاتی ہے سیلف بلیف یہ ہوتی ہے کہ جو بھی جو بھی مشکل آئے گی میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں اور وہ ہوتی ہیں پھر ایک ایک وننگ سوچ آ جاتی ہے وہ ایک قوم میں آ جائے قوم اٹھ جاتی ہے وہ ایک انڈویجل میں آ جائے وہ اوپر آ جاتا ہے یہ جو ایک کرکٹ ٹیپ میں آ جائے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا جب اس اپنے آپ اندر بلیف کرنا شروع کرتی ہے یہ ہماری کوشش ہے کہ پاکستانیوں کا ہم مائنڈ سیٹ چینج کریں کہ اپنے اندر بلیف کریں کہ کوئی بھی ہم دنیا کہ کوئی بھی ہمارے سامنے آئے ہم سب کا مقابلہ کرسکتے ہیں بہت بہت شکریہ